آپ کو بتائیں کہ شیئرمن تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ نو میں کے پرتشدد واقعات میں میرا کوئی کردار نہیں ہے انہوں نے نو میں کے سانہے کے ذمہ داری اپنے پارٹی ورکرز اور رہنماؤں پر ڈال دی ہے جو معصوم کارکون تھے وہ اس ٹائم جیلوں میں بند ہیں اور ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ان کارکونوں کو یہ جو لیڈر پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں کم از کم ان کو ریلیف تو فرام کرتے عمران خان اگر لیڈر تھا جو اپنے بچے تو یہاں نہیں لایا آرمی املاک پہ حملہ کرنے کے لئے کاسم کو تو نہیں لایا اب یہ جو انہوں نے کیا نو میں ایک واقعات خود وہ گلاب لے کے سر کے اوپر کھول لے کے تو وہاں باہر نکر رہا ہے تو جو اس نے کارکونوں کو ورگ لائیا ہے تمام لیڈر وہ جی آپ حملے معافی مانگ کے تو جناب وہ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں تو جو کارکون بچارے غریب لوگ غریب عوام اور جو اس کے کارکون ورکر تھے ان کی ان کے ساتھ کیا جاتی ہے وہ بچارے جیلیں بھی بگتے اور ان کے لیڈران چھوٹے میرا موقف یہ ہے کہ ان کے لیڈران کو بھی سخت سزاد ان کے یہ بماں عمران خان اب یہ بتائیں کہ ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کو کون سپورٹ کرے گا وہ جو جیلوں میں عذیت چھیل رہے ہیں وہ جو جن کی ساری زندی تباہ ہو گئی ہے جو کہ فورن کنٹریز میں نہیں جا سکتے جن کی جوب کا پرابلم آگئے ہیں جن کے گھر والوں کو ساتھ ایک دہشت انٹی ٹیررزم یا ٹیرس کورٹ کا ایک ٹیگ لگے ہیں وہ لڑکوں کا ان لڑکیوں کا فیوچر کیا ہے جن لوگوں نے لوگوں کو اکسایا ہے یہ تباہی کرنے کے لیے تو ان لوگوں کو بھی آج جیلوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا کئی ماہوں کے لال بچارے سرکوں پر مر گئے ہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو کارکون کے لیے اپنی جان دے دے کارکون کے اوپر آنچ نہ آنے دے باتیں دو چلیں گی میاں محمد نواز شریف جیلوں میں را اس نے کارکونوں کے اوپر آنچ نہیں آنے دی اور ان تمام کو آزادی چوک میں لٹکاؤ طریقہ انصاف کے جتنے بھی ایم این ایم پی ہیں ان کو ماف نہ کیا جائے اگر یہ ان بچوں کو غلط راستے پر نہ لگاتے تو کبھی نہ لگتے بچے کا ذہن کچھا ہوتا ہے جہاں مرضی لگا دو کچھے ذہن کو ادھر لگا دیا یہ آپ کہتے ہیں میں مافی مانگ لیں ان کو مافی نہیں ہونی چاہیے یہ خدا پوچھے گا اگر آپ لوگوں نے ایم این ایم پی کو چھوڑا تو خدا پوچھے گا خدا کا انصاف بڑا عدل اور انصاف ہے